سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر ہیڈ لائنز اب جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں اور بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوری بڑی خبر یہ ہے کہ ملک ٹھیک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جی ہاں حکومت رکن نے ملک ٹھیک کرنے کا فارمولا بتا دیا ہے قومی سملی میں دھوندار خطاب کے دوران نور عالم خان نے اپنے ہی ساتھیوں کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ حکومتی بینچز کی پہلی تین صفوں میں بیٹھے ارکان کا نام ای سی ال میں ڈال دیں ملک ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے ارکان کو لکشری گاڑیوں اور ہوائی جہازوں سے نیچے اترنے کا مشورہ بھی دے دیا پاکستان سے باہر پاکستان میں چاری زلیں ایک سوات ہے ایک نوشیرہ ہے ایک سوابی ہے اور ایک وہاں پہ میاوالی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سر وہاں پہ نہ بیلی دیتے ہیں نہ پنج دیتے ہیں نہ گیس دیتے ہیں تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو سر لوڈ شیڈنگ میری بیس بیس گھنٹے بائیس بائیس گھنٹے بلکہ تین تین دن بے بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں سر گیس کا یہ حال ہے مہنگائی تو چھوڑ دے نا وہ تو آپ ہو رہے ہیں وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں یہ آپ پہ ڈالیں یہی آپ کریں لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے کیا آپ یہ بڑی بڑی کائن وائیں بھی بند کر لیں گے آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں ذرا خدارہ اپنے بی ایم ڈیوز اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نہ وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈیوز اور ہوای جازوں میں پھر رہے ہیں تو اس سے ذرا نیچے اتریں آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں ان کے لیے آٹھا اور گی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں اور یہ تین روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر ان سب کے ای سی ال میں نام ڈال لیں آپ انشاءاللہ پاکستان ٹیک ہو جائے گا سر شکریہ اور پیپلز پارٹی کے آغا رفی اللہ کا نور عالم خان کو جواب کہا نور عالم خان آپ بھی جرم برابر کے شریک ہیں کل آپ نے ووٹ ڈالا آج یہ باتیں کر رہے ہیں کل ووٹ نہ ڈالتے اور پھر یہ کہتے تو اچھا لگتا نور عالم خان صاحب اچھی بات کر رہے ہیں کاش اگر کل وہ ووٹ نہ دیتے اور آج یہ باتیں کرتے تو اچھا لگتے کل ووٹ بھی دی ہے انہوں نے اور آج یہ باتیں بھی کر رہے ہیں تو آپ برابر کے شریک ہو نور عالم خان صاحب اچھی بات کر رہے ہیں کاش اگر کل وہ ووٹ نہ دیتے اور آج یہ باتیں کرتے تو اچھا لگتے کل ووٹ بھی دی ہے انہوں نے اور آج یہ باتیں بھی کر رہے ہیں تو آپ برابر کے شریک ہو نور عالم خان نے قوم اسمبلی میں جو باتیں کی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی قنون کی رہنما آزمہ بخاری صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما کمر زمانکارہ زمانکارہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ سینے ترجعہ کار آزمہ شرازے صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے آزمہ بخاری صاحبہ سے عزمہ بخاری صاحبہ فرمائے گا کہ نور عالم خان یوں تو حکومتی بینچز پر بیٹھتے ہیں حکومت کا حصہ ہیں لیکن وہ اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کیا کہیں گی آپ جی بہت شکریہ جی ظاہر ہے جو ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ ظاہر ایم این ایز ہی فیس کر رہے ہیں امران خان صاحب تو بنی گالا صرف وزیراعظم ہا اس سے باہر نکل کہنے ہیں ان کو کیا پتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں دور عالم خان صاحب میں بات کی ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے کسی ایم این نہیں کی ہے کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے بائی سرور عمام یہی چاہتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں جو دور عالم صاحب نے کہا ہے یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو ان کا آٹا چینی چوری کر کے کھا گئے ہیں جب یہ حالات ہوں گے تو لوگ تو جو بدعائیں اور گالیاں دے رہے ہیں اس کے بعد ان کا ملک سے بھاگ جانا بہت میں سمجھ ہوں کہ بہت اس کے پر تاجب نہیں ہونا چاہیے تنہیں یہ مافیا اس وقت جنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کی سردستی میں ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے افسوس یہ ہے کہ یہ بولنا ان کو کل بجٹ سے تہلے چاہیے تھا اور بجٹ پر ان کو ریسیوز کرنا چاہیے تھا ان کو جو ہے بوٹ نہیں ڈالنا چاہیے تھا تاکہ نظر آتا کہ وہ عام آبادی کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے عظمہ بخاری صاحبہ ساتھی موجود رہے گا کمر زمان کائرہ صاحب کی جانے بڑھتے ہیں کائرہ صاحب یہ فرمائے گا کہ نور عالم خان صاحب کا یہ کہنا کہ حکومتی بینچز کے اگلی صفوں میں بیتھے لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کیا کہیں گے اس مطالبے پر ان کے پاس سیریس اندرمات ہوں گے حکومت کے خلاف وہ ویسے کہ منی بل آرات کا اس وقت جنہوں نے پڑا کھلٹے گرمہ کے بیو کو احبوز کیا تھا اور آزاد منش لوگوں کو چاہیے جی سوٹ جو پریشر ہے عوام کا نچے لوگ جتنے تانگ ہیں اور پیٹی آئی کے لوگوں کے پر جو پریشر اور دباؤ ہیں انہیں پتا ہے کہ اگلے اندھا بات نام کس کے عوام کے غیز و غزب کا سامنا کرنا ساتھ پڑھے گا انہوں کو انہوں نے کھڑکتا آپ کو پہلی زفا نہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جب جو جو جائنٹ سٹنگ ہوئی تھی جس میں بہت تینسلیشن گرمنٹ بلڈوز کر کے کرائی اس وقت بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا ان کا ایک نراضی کا اظہار آیا تھا اور اب بڑا کھل کے انہوں نے وزیر آدم کو اٹیک کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی انہوں نے صورتحال ہے نگہ سپل رہی ہے کائرہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا آسمان شراز صاحبہ یہ فرمائے گا کہ کل پرویز خطک صاحب نے تحفظات کا اظہار کی آج نور عالم خان اسمبلی میں گرجے برسے ہیں کس چانب جاتی دیکھیں آپ یہ صورتحال جیز حکومتی پینچز سے کسی ایمینے کا اس طرح بات کرنا اور پھر ان تمام لوگوں کا جو ان کی نزدیک کلپریٹس ہیں جنہوں جن کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے ان کی بیٹ گورننس اور ان کی جو پور پرفارمنس ہے ان کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو مگننا پڑ رہا ہے ان کا اس پوائنٹ کو ہائلائٹ کرتے ہوئے ان کا نام ای سی ال پر ڈالنے کا جو مطالبہ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے میرا خیال ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ حکومتی پینچز جو ہیں ان کے اوپر انڈریس جو ہے وہ بڑھ گئے کیونکہ مینی بجٹ جس کے اوپر آج حکومت تالیاں بجا رہی ہے کل جب یہ بجٹ عوام کے پاس جائے گا اور جس طرح سے مہنگائی میں ہوش رباہ اضافہ ہوگا تو اس کا جو پہلا شکار ہوں گے وہ تو علاقوں کے جو اپنی حلقوں کے نمائندہ ہیں پارلمنٹ کے اندر وہ اس کا شکار ہوں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس میں حکومت اور آپوزیشن نام نے سامنے آگئی یوسف رضا گلانی بولے ہر ماہ قیمتوں میں اضافہ کر کے احتجاج پر اکسایا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں قانون سازی کو بلدوز کیا گیا جواب میں شہزاد وسیم نے کہا کہ آئی ایم ایف میں جانے کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود تیرہ بار وہاں گئے جو منی بجٹ ہے اور جو پریویس بجٹ ہے اور اس کے اندر جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز ہیں وہ بہت سخت ہے آئی ایم ایف کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود تیرہ دفعہ پہلے آئی ایم ایف جا چکے ہم تو پہلی دفعہ آئی ایم ایف گئے ہیں کل نیشنل اسمبلی میں جو بلدوز کیا گیا ہے اور اس منی بجٹ کے لیے تو میں اس پہ بھی پروٹیسٹ کر رہا ہوں جب آپ اگر میجارٹی میں ہو تو وہ میجارٹی ہے وہ میجارٹی کا فیصلہ ہے اور اگر کوئی دوسرے کی میجارٹی ہو تو پھر آپ کہتے ہیں وہ بلدوز ہو رہا ہے ہم نے سوال یہ نہیں کیا کہ میجارٹی کی بنیاد پر آپ جو چاہے کر لے تو میجارٹی کی بنیاد پر بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بائیس کوروڑ عوام کا خیال کیوں نہیں کرتے ہیں بائیس کوروڑ عوام کی بات وہ کر رہے ہیں جو آج تک کئی دہائیوں سے اس بلک پر حکمران تھے اور عوام کو انہوں نے اس حال پر پہنچا دیا اگر بائیس کوروڑ عوام سفر کر رہی ہے اور آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ہماری میجارٹی اور ہم پاس کر دیں گے بلدوز اور تمام اخبارات میں اگر کوئی ہیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہے کہ بلدوز جائے ہیں نولی کے رہنمار شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ آئیم ایف سن لے تمام مالیات بل واپس ہوں گے بل منظور کر کے ملکی مریشت کی چابی آئیم ایف کو دے دی گئی اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں یہ خطرناک بل بھی کل رات کے اندھیرے میں پاس کروایا گیا آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے یہ جو بل کل پاس ہوا ہے میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے جب ملکی مریشت ملکی اندر مہنگائی ٹیٹ بینک کے حوالے ہوگی آج عوام کی پرواہ نہیں ہے عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس بل سے اور بڑھے گی کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے آئیم ایف کی پرواہ سب کو اور آئیم ایف بھی یہ بات سن لے کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر وزیر نجی محفلوں میں یہی کہتا ہے کہ ہم مجبور آئیم ایف کے ہاتھ ہوں خبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ٹی آئی کے لیے نیا چیلنج سامنے آیا ہے کپتان کے کھلاڑیوں نے مولانا کی ٹیم میں جانے کی تیاری کر لی ہے چھے صبائی دو ارکان قوم اسمبلی اور ایک سینیٹر کے جے یو آئی سے رابطوں کا انکشاف ہوا دس سے زائد سابق صبائی قومی اور سینیٹ کے ارکان بھی پر تولنے لگے جے یو آئی میں شمولیت کے خواہش مند تمام افراد کا تعلق خبر پختونخواہ سے ہے جے یو آئی کی صبائی قیادت نے مولانا سے مشابرت کا وقت مانگ لیا مولانا فضل الرحمن کی منظوری کے بعد شمولیت کا سلسلہ شروع ہوگا چاروں شریف سیاست سے مائنس ہیں نواز شریف سے زیادہ کرپٹ شہباز شریف ہیں وزر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر آ جائے وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آ سکتا ہے سر پر نہیں شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پر رکھا جائے وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آئے گا ان کے سر پر نہیں آئے گا اور یہ اپوزیشن تو اندی ویل مچھلی ہے یہ اندھے خواب دیکھ رہے ہیں دو دو لانک مارس کر رہے ہیں بابا ایک ہی کرو تاکہ پورا ٹوکرا آپ پر رکھ دیا جائے دو دو لانگ مارچ کریں گے ہم آپ کو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے جب تک آپ راستوں کو رکاوٹ نہیں کہیں گے بے شک لانگ مارچ کرو یا لانگ مارچ کرو پنجاب حکومت میں این اواز شریف کی میریکل ریپورٹس کے جائزے اور واپسی کے لیے سپیشل میریکل بورڈ تشکیل دے دیا سینئر پروفیسرز پر مشتمل نور اکنی سپیشل میریکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے بورڈ لندن سے بھیجی گئی انتیس صفات پر مشتمل میریکل ریپورٹس کا جائزہ لے گا میاں نواز شریف کے ریپورٹس کے مطابق انہیں وطن واپس لائے جا سکتا ہے یا نہیں بورڈ پانچ دن کے اندر اپنی ریپورٹ پیش کرے گا آن لائن فروڈ کے نئے طریقے تیار ہو گئے بینک کے نمبر سے آنے والی فون کالز ہیکرز کی بھی ہو سکتی ہیں ہیکرز نے معصوم شہریوں کو لوٹنے کا نیا انداز اپنا لیا ایف آئی اے سابر کرائم کے سربراہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ ہیکرز بینک کے نمبر میں صفر لگا کر کال کرتے ہیں شہری سمجھتے ہیں کہ کال بینک کے نمبر سے آ رہی ہے آن لائن فروڈ کا یہ نیا سلسلہ ہے جو کہ ان ہیکرز کے جانب سے شروع کیا گیا ہے اور اس حوالے سے متنبع بھی کیا گیا ہے شہریوں کو ایف آئی اے سابر کرائم کے سربراہ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ ہیکرز بینک کے نمبرز استعمال کرتے ہیں اور اس میں صفر کا اضافہ کر کے کال کرتے ہیں اور شہری یہ سمجھتے ہیں کہ کال بینک کے نمبر سے آ رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ شہری اس طرح کی کال موصول ہونے پر اپنی اکاؤنٹس اور بینک کی کسی بھی قسم کی تفصیلات دینے سے گریز کریں ایسا نہ ہو کہ ان کی حساس معلومات چورا لے جائیں اور اس کے بعد انہیں کسی بھی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ فون پر بینک اکاؤنٹ یا ذاتی معلومات کسی کو نہ دیں ہیکرز کے جانب سے شہریوں کو لوٹنے کا یہ نیا طریقہ ڈھونڈا گیا ہے جس پر معصوم شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے ہیکرز کے جانب سے آن لائن فروٹ کا یہ نیا طریقہ سامنے آیا جس پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کال موصول ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات نہ دی جائیں اہم خبر آپ کو دیں کہ خبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلہ آیا ہے پشاور، سوات، مردان، مالکنڈ اور شانگلہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی وجہ سے لوگ خوف صدا ہو کر گھروں سے باہر نکل آئی خبر پختنخواہ کے مختلف ازلہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور، سوات، مردان، مالکنڈ اور شانگلہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر اس کے شدت کیا تھی ابتدائی طور پر ابھی معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن لوگ خوف صدا ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں خبر پختنخواہ کے مختلف ازلہ میں زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ڈیٹ کریں گے کہ آن لائن فراد کا نیا طریقہ تیار ہو گیا بینک کے نمبر سے آنے والی فون کالز ہیکرز کی بھی ہو سکتی ہیں ہیکرز نے معصوم شہریوں کو لوٹنے کا نیا انداز اپنا لیا ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں سمر ابباس ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر بتائے گا یہ نیا طریقہ کیا ہے اور کیا ہدایات شہریوں کو اس سلسلے میں جاری کی گئی ہیں آج بلکل دیکھیں یہ ہیکر بھی میں اپنے طریقے جو ہے اختیار کر رہے ہیں شہریوں کو لوٹنے کے اب ایف آئیے سائبر کرائم کی جانب سے یہ شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہیکرز جو ہیں بینک کی کال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک عدد اضافی نمبر استعمال کر رہتے ہیں زیرو کا جس سے شہری کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کال بینک سے آ رہی ہے یہ ہیکر کر رہے ہیں جس کے بعد بات آنی شہری جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو ہے اس شخص کو بتا دیتے ہیں ہیکرز کو جس کے بعد جو ہیں اکاؤنٹ سے پیسے ان کے چلے جاتے ہیں تو سائبر کرائم کی جانب سے شہریوں کو انتباہ کیا گیا ہے خبردار کیا گیا ہے کہ شہری کسی ہی کال کرنے والے کو اپنا پرسنل انفرمیشن شیئر نہ کریں جی ٹھیک ہے سمر عباس بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے ملکی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے آئی ایم ایف سب سے سستے کرزے دیتا ہے اس لیے اس کے پاس مجبوری میں جانا پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان نے پہلی قوم سلامتی پالیسی کے عوامی ورژن کا اجرا کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معیشہ ٹھیک نہ ہو تو خود کو زیادہ دیر محفوظ نہیں رکھ سکتے انہوں نے مسلحہ فاج کو قوم کا فخر کرا دیا ایکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کی ایکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ آئی ایم ایف رہ جاتا ہے جو سب سے سستے کرزے دیتا ہے آپ کو تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا اور یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھی اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنرل احمی سیکیورٹی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے قومی سلامتی کے تمام پہلوں پر مشتمل جامع پالیسی کے تشکیل زبردست اقدام ہے قومی سلامتی پالیسی کے اجراء کے تقریب میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگی وزیراعظم کی زیر سزارت افغانستان کی صورتحال پر اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ ہم اقوامی متحدہ کے جانب سے افغانستان کے لیے امداد کی اپیل کا خیر مفتم کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرازم ہے سانہ مری کی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں برف ہٹانے والی انتیس میں سے بیس گاڑیاں ایک ہی پوائنٹ سنی بینک پر کھڑی رہیں ڈرائیورز اور عملہ بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا کمیٹی نے مری میں آپریشنل عملے کے بیانات کلم بند کر لیے ہیں میک میں جنگلات کے ہلکار کمیٹی کو تسلیبک شواب دینے میں ناکام رہے کمیٹی نے عملے کی تفصیلات اور ان کی ذمہ داریوں کی فیرس بھی طلب کر لی ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو خیبر پختونخواہ اور اسلامباد کے مختلف علاقوں میں زلزلہ آیا ہے اسلامباد پشاور سواد مردان مالکنڈ اور شانگلہ میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے ہیں مزید جان لیتے ہیں عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت بتائے گا زلزلہ پیما مرکز کے جانب سے اس بارے میں کیا بتایا گیا ہے اور کون کون سے علاقے ہیں جہاں جھٹکے محسوس کیے گئے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں جن میں سے زلزلہ خیبر، باجاور، پشاور، مردان، چارسدہ، ملاکنڈ، شانگلہ اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر محسوس کیے گئے ہیں اب تک انفرمیشن کی جا رہی ہے کہ جو زلزلہ ہے اس کے گہرائی کی پوٹی اور کس مقام سے جن لے گیا ہے اب تک انفرمیشن کی جا رہی ہے لیکن اب تک یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقے ہیں جللہ خیبر، شانگلہ، مردان، ملاکنڈ اور دیگر علاقے ہیں وہاں پر زلزلے کے جھٹکے کافی کم محسوس کی گئے ہیں چیک ہے عظمت بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور بولیٹن میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوری ہسپتال یا مقتل لاہور سرویسز ہسپتال میں خود چل کر آنے والا ایمیجنسی وارڈ میں تیس سالہ حامد ایک گھنٹے تک ڈاکٹرز کا انتظار کرتا رہا بروقت علاج نہ ہونے پر زندگی ہار گیا ہسپتال انتظامیہ نے اپنی غفلت چھپانے کے لیے ڈیٹ سیٹیفیکیٹ پر لکھا کہ حامد کو مردہ حالت میں ہسپتال لائے گیا تھا لیکن 24 نیوز کے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لانے پر بھانڈا پھوٹ گیا لواہکین کے احتجاج سے سرویسز ہسپتال میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا اگرہ نے پیٹرول کی قیمت سے متعلق حکومت کو راستہ بتا دیا بال حکومت کے کوٹ میں آگئی اگرہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق دو تجاویز دی ہیں پیٹرول مہنگا کرنا ہے یا نہیں فیصلہ اب حکومت کو کرنا ہوگا پیٹرول مہنگا کرنا ہے یا نہیں بال حکومت کی کوٹ میں آگئی اگرہ نے حکومت کو راستہ بتا دیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سفارشات تیار گر لی حکومت کو دو تجاویز دے دی اگرہ کی جانب سے حکومت کو ایک تجویز کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آلوی منڈیوں کے تناسب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے تک اضافہ کیا جا سکتا ہے اوگرہ کی دوسری تجویز کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر لیوی ٹیکس کم کر کے قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں جبکہ حکومت اس وقت پیٹرول پر ستنہ روپے باسٹھ پیسے فی لیڈر لیوی وصول کر رہی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رہیں گی یا نہیں اس کا فیصلہ اب حکومت کو کرنا ہے اور دیکھنا ہے حکومت اوگرہ کی کون سی تجویز پر عمل کرتی ہے ایف بی آر کا ٹیکس کزاروں کی اپیلز نہ سننے کا انکشاف ایف بی آر نے ٹیکس کزاروں کی بیاسی اپیلیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں وفاقی ٹیکس محتصب کے جانب سے چیف کمیشنر کارپریٹ ٹیکس آفیس لاہور کی سرزنش کی گئی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے وفاقی ٹیکس محتصب کا کہنا ہے کہ چیف کمیشنر سی ٹیو لاہور غفلت ناہلی اور بد انتظامی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایف بی آر کے عالی حکام غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کارروائی کریں ایف بی آر نے ٹیکس کزاروں کی اپیلز کو مانیٹر کرنے کا کوئی نظام نہیں یکم جولائی دوہزار سولہ سے پندرہ نومبر دوہزار اکیس تک ٹیکس کزاروں کی اپیلز کی انکواری کی گئی ایف بی آر افسران نے بیاسی اپیلز بغیر کسی وجہ کے مسترد کر دی ایف بی آر افسران ٹیکس کزاروں کے اپیلز مقررہ وقت میں سننے میں ناکام رہے وفاقی ٹیکس محتصب نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے بااثر قیدیوں کو جیل سے اسپتالوں میں رکھنے کے معاملے پر سیلٹرل جیل کے سپریٹینڈنٹ حسن سہتو کو موتل کر دیا گیا موتلی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے حسن سہتو کو محکمہ داخلہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے گزشتہ دنوں بااثر قیدیوں کو کراٹی سیلٹرل جیل سے علاج کے بہانے نجی اسپتالوں اور جناسپتال منتقل کرنے کی خبر منظر عام پر آئی تھی قیدیوں کو نجی اسپتالوں میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ فراہم کی جانے کا انکشاف بھی ہوا تھا اس بولٹن سے اتنا ہی ایک برک کے بعد ہے ٹائنس